اگر آپ کو تو دیکھ رہے ہیں اب دوستو یہ تو یہ بات ہو گئی کہ اگر میں میرے ساتھ کوئی آفنس ہونے والا ہے مجھے پتا ہے کہ کوئی ویکٹی میرے ساتھ آفنس کرنے والا ہے تو ایک کیمرا من مجھے ساتھ میں رکھ کے گھومنا پڑے گا اور وہ اس لیے کیونکہ اگر میرے ساتھ کوئی offense ہو رہا تو وہ record کرے اور یا پھر میں ایسی چاہیں گے ڈونڈو جہاں پر لوگ مجھے دیکھ لیں وہاں پر میرے ساتھ کوئی offense ہونا چاہیے otherwise اگر میرے پلے پڑ گئی ہمارچل پردیش کی دی ایس پی میڈم تو وہ تو پروف مانگیں گی میرے شریر پر جو چوٹے ہیں وہ تو دکھائیں گی نہیں دیں گی ان کو وہ تو یہ کہیں گی پروف لاؤ کس نے دیکھا تمہارے ساتھ مارپیٹ کرتے ہوئے میں کیسے مال لوں کیونکہ کچھ اسی طریقے یہ گھٹنا ہوئی ہے ہمارچل پردیش میں ایک کلرک پدن سین کے ساتھ اس ویکتی کی مرتی ہو چکی ہے گھر والوں کا یہ کہنا کہ ان کا مردر ہوا ہے اس ہمیں شک ہے اس کے بعد جب وہ دھانے پہ جاتے ہیں دی ایس پی صاحب یہ کہتی ہے پروف لاؤ کہ اس کی حتیہ ہوئی ہے دوسرا سوال نہ تو پروف ہے تمہارے پاس نہ انویسٹیکیشن ہے تو کیسے ایفہر کو دچ کرلو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے لہلیتا کماری سٹیٹ آف یو پی کا کہ سنگین ماملوں کے اندر اگر پولیس کرمی کو کوئی سنگین ماملے کی سنگے اپرات کی سوش نہ ملتی ہے تو ترند ایفہر دچ کرنا ہے ابھی حالی کے اندر رائیسطان ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا سکھی محمد ورسس اسٹیٹ آف رائیسطان کا جس میں یہی بات دھو رائے گئی کہ سنگین ماملوں کے اندر ایفہر کو دچ کرنا منڈیٹ رہی ہے ایک ویکتی مر جاتا ہے یہ سب سے بڑا اپراد ہے مرتی ہو گئی اس کی حتیہ کر دی گئی لیکن یہ کونگریتی بل اوفینڈ نہیں ہے ڈی ایس پی سیوک کی جو الگی ڈیفینیشن ہے ان کے اکورڈنگ کیونکہ پہلے ان کو اویڈنس دو اس کے بعد تو ایفہر دچ کریں گی ایک ویکتی جو پیڑی تھے پریشان ہے اس کی پیڑا کو نا سن کر کے انہی پر اس طریقے کی یہ دادا گری نظر آ رہی ہے کہ وہ ویکتی بیچارہ پریشان اس کی سن نہیں رہے کہ صاحب ثبوت لے کیا اور ثبوت کا کام تو تمہارا ہے پھر تمہارا مطلب ہی کیا ہے گھر بیٹو جو ویکتی پیڑی تھے جس کے ساتھ گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اگر وہ یہ کالیکشن و ایفیڈیز کرے گا تو پھر تمہاری ضرورت کیا ہے کوٹ میں وہ جا کے پروڈیوز کر دے گا اسے تو اس طریقے کے لوگ بھی دیکھو ڈیپارٹمنٹ کے اندر آپ کو دیکھنے کے مل جانے تو ایسے ویکتی کو بھی آپ کو سبق سکھانے کا طریقہ ہے سپریم کوٹ بتاتا ہے آپ کو اس ججمنٹ کے اندر علیتہ کماری والے میں اور اس کے علاوہ سکھی محمد والے میں بھی کہ ایسے ویکتی کلاف کڑا ایکشن لیا جائے گا اس کے علاوہ ایسے ویکتی کلاف آپ ویکتی خود کوٹ کے مہادیم سے کیس درج کر سکتے 166 اور 166 AIPZ کی تحت دو سال تک کیسا جاؤ سکتی ایسے ویکتی کو لیکن ایکشن نہیں لیتے ہم لوگ لا پروائی کر جاتے ہیں درج کرانا چاہیے اس کے علاوہ اس کمپلینڈ کو درج کرنے کے بعد کیونکہ آپ کے پاس تو ایویڈینس ہے ویڈیو ریکوڈنگ ہے جس میں صاحب پولری میڈم پروف لے کے آؤ وہ نہیں کرتی ہے درج جا کہاں میں تو بعد میں ہی کروں گے کوڑنیز پول آفینز میں جب تجھے منڈیٹری ہے کرنا درج اس کی باوجود کیوں نہیں کر رہی تو یہ ایویڈینس ہے پختہ اس کا ویڈیو فوٹیج بھی آپ لگا سکتے ہیں جب آپ 166 ایویڈ کی کاربائی کریں گے کوڈ کے اندر پیش کریں گے اس کے بعد ویڈیلنس ڈیپارٹمنٹ سترکتا بھی بھاگ وہاں پہ بھی آپ کو ان کی شکایت کرنی ہے کلیکٹر ڈی جی پی آئی جی سب جنگیں آپ بھیج سکتے ہیں ڈیپارٹمنٹ ایکشل تو ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ ڈل کا ایکشن تو وہ لیا جائے گا جب ویڈیو وائرال ہو جائے گا تو ویڈیو وائرال آپ کریں ایسے ویکتیوں کے ویڈیو وائرال کریں ان کو گھر بیٹنے کی ضرورت ہے ایکشل میں ان کو جب کام ہی نہیں آتا تو پھر ضرورت ہی کیا ہے یہ تو اور پریشانی کر رہے ہیں سبب اس ویکتی کے لئے جو پیڑی تھے اس کو اور پریشانی کر رہے ہیں تو جن کو کام آتا ان کو فرنٹ پہ آنے دو بھائی انہیں کو کرنے دو لیکن آپ لوگ اتنا بھی نہیں کریں گے اس طریقے کہ جب پوزیٹیو ویڈیوز ہوتے ہیں جو لوگ ڈالتے ہیں کہ بھائی کوئی غلط کر رہا ہے اس ویڈیو کو آپ کو شیئر کرنا چاہیے لوگوں تک پہنچانا چاہیے جاگ رکھتا کہ بہت کمی ہے اس لیے تو آپ لوگ معاملہ بھی درج نہیں کراتے کوٹ پہ جا کر کے تو کوئی بھی پولیس کرمی کوئی نہیں دے بول آفینس کے اندر ایفر درج کرے گا ہی کرے گا انکار کرنے پر کوٹ کے مادیم تو آپ جائے کر سکتے ہیں ایفر درج کرانے کے لئے لیکن شکایت بھی کوٹ کے مادیم سے آپ کرا سکتے ہیں ایسے وقتی خلاف بات سمجھ میں آئے ہوگی آپ کے ویڈیو اچھے لگایا تو لائک کریں اس کو شیئر کریں دوسروں کو تک پہنچائیں ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کی نہیں فولو کریں دستہ تینکیو